چونکہ اہلِ اسلام کے نزدیک عدلہ شرعیہ میں سب سوپر کا درجہ قرآن ہے متفق علی حدیث بھی جس آیت کا رد نہ کر سکے وہ آیت بتا رہی ہے کہ دیکھو تو صحیح مومنوں کی نشانی ہیں کس میں بغیر نشانی کہ ہم کسی کو صاحب ایمان نہیں مانے گے اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ کس لشکر کی طرف ہے اللہ کی مدد کس طرف ہے اور جب میں نے کہا نا اللہ کس لشکر کے ساتھ ہے تو یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں قرآن سے بار جا کے بات ہی نہیں کرتا رب نے خود فرمایا استعینوا بالصبر والصلا مدد طلب کرو کس سے نماز سے مدد طلب کرو کس سے صبر سے اور کہا کس کو ایمان والوں کو کس کو بولیے اب کربلا کے منظر میں ذرا جھاک کر دیکھئے صبر کون کر رہا ہے نماز کون پڑھ رہا ہے تو یہ دو نشانی ہیں جس میں پائی جائیں گی رب فرماتا ہے وہ یا ایوہ اللہین آمنو ہے تو جب یہ یا ایوہ اللہین آمنو ہے تو پھر یہ کون ہے فرمایا خود سمجھ جاؤ اشارہ کرنا ہمارا کام ہے فیصلہ تم کرو اگر یہ ایمان والے ہیں تو پھر ایمان والے ایمان والوں سے نہیں کرتے غیروں سے برا کرتے ہیں کیونکہ مسئلہ فسق کا ہے مسئلہ فجور کا ہے مسئلہ سندت مصطفیٰ کو تہہ تیز کرنے کا ہے سندت مصطفیٰ کو چھوڑنے کا ہے تو یہ وہ کھڑے ہیں یا ایوہ اللہین آمنو کون ہے دیلہ کیوں ملتے ہیں اگر آپ کو کسی نے کہا کہ بیجا ہے کہ ذکر حسین کی مجلس میں آپ نے دیلہ مولنا ہے تو پھر ان کا کہاں مان لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل جام کوسر ایمان علی مقام اپنے ہاتھ سے بڑھ کے بڑھ کے پیر آئے تو پھر ایمان والے دوازے کہہ دیں میں مجبوروں کی بات نہیں کر رہا امام پاک تو خود محبوب کی اولاد ہے میں تو محبوبوں کی بات کر رہا ہوں یا ایوہ اللہین آمنو استعینو بس اب زمنت کہہ دوں چونکہ بات امام علی مقام کی ہو رہی ہے تو بیچ میں ہی ایک چھوٹا سا اشارہ رسول اللہ کا بھی آنا ہے کیوں حضور وہ ہے کہ جنہوں نے حسین کو حسین منایا ہے یا ایوہ اللہین آمنو استعینو بالصبر والسلا مدد طلب کرو مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے مدد حاصل کرو کس سے؟ صلاح سے اپنے ایمان سے آپ حضرتات مجھے بتائیں صبر اللہ ہے؟ نہیں یہ اللہ کی طرف لے جانے والی ایک چیز ہے ایک عمل کا نام ہے تو جب صبر اللہ نہیں ہے یہ اینِ ذات نہیں ہے تو پھر خینِ ذات ہوگا؟ یہ غیرِ ذاتِ خدا ہے یہ خدا نہیں خدا کے سوا ہے سابر کوئی اور چیز ہے اس کو پگڑنا ہوگا تاکہ خدا کے پاس لے جائے صلاح خدا نہیں ہے غیرِ خدا ہے اس کو پگڑنا ہوگا اس سے مدد لینی ہوگی تاکہ خدا تک لے جائے تو یہ آیت بتا رہی ہے کبھی کبھی خدا تک جانے کے لیے غیرِ خدا کے پاس جانا پڑتا ہے اللہ حبارہ ماراِ حسن اللہ ماراِ حق ماراِ نوخیہ ماراِ نوخیہ مارا خیلِ حضرت کی بہتے سے زاروی نہیں کچھ کو سمجھ آئی ہے اور کچھ کو ابھی آ رہی ہے لگتا ہے سمجھ کہیں دور سے آ رہی ہے سبحان اللہ زونس 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 سے بولی ہے نا مارا سارے آ رہی ہے مارا مارا انشاءاللہ دعویہ جو پڑی پیش کروں گا اس پر دلیل پیش کرنا بھی میری ذمہ داری ہے گبرائے نہیں کوئی پہلی دفعہ تو آپ کے سامنے تقدیر ہو نہیں رہی اے ایمان والو کس کو فرمایا اللہ نے بولی ہے نہیں آپ جو ایمان والا ہے وہ تو بولے مدد طلب کرو کس سے نہیں سبر سے کس سے سبر سے الہی مدد تو صرف تجھ سے لینی ہے تو سبر سے کیا لینا ہے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں جو مجھے مانتا ہے وہ سبر سے بھی بدل لے سبر سے یہ دوسرے سے پارے سیدھا سیدھا ترجمہ پیش کرنا ہو آپ کے سامنے کوئی اپنی تعبیلِ باطل نہیں ہے حدیثِ نفس نہیں ہے من گڑت بات رہی ہے کوئی گھر سے گڑا ہوا ہاشیاں نہیں چڑھا سیدھا سیدھا ترجمہ بتا رہا ہوں اللہ فرمایا اے ایمان والو مدد طلب کرو سبر سے مدد طلب کرو نماز سے تو الہی تُو سبر ہے نہیں یہ تو میرے قریب کرنے والی ایک چیز ہے تُو نماز ہے نہیں یہ تو میرے قریب کرنے والی کیوں نماز تو پڑھتے ہیں دھانتا پودلللہ تیری بندگی کا الہار کرنے کے لیے جو عامل کرتے ہیں اسے نماز کہتے ہیں تو وہ تیری ذات تو نہیں ہے وہ تو بندوں کا ایک عمل ہے وہ تو بندوں سے متعلق ہے تو ایک ایسا عمل جو بندوں کے جسم سے ظاہر ہو وہ ذاتِ خدا نہیں وہ غیرِ ذات ہے تو جو بندے کی ذات سے ظاہر ہو رات فرماتا ہے اس سے مدد پکڑا ہو تو جب بندوں کے جسم سے ظاہر ہونے والے عمل سے مدد لینی ہوگی تو بتاؤ کیا مصطفیٰ مدد نہیں کرے گا کیا حضرتِ علی المتضاء مدد نہیں کرے گا کیا حسین شہیدِ کرمنا مدد نہیں کرے گا کہا اگر مدد کرتے ہوتے تو کربلا میں اپنے بچے کی کرتے یہ بھی ایک بات ہے مدد کرتے ہوتے تو کربلا میں اپنے بچے کی کرتے میں نے کہا بتاؤ حسین کو شہادت کا کونسا مرضہ ملا کہا سب سے اوپر میں نے کہا اسے کیا کہتے ہیں شہادتِ عزما یہ شہیدِ آزم ہے شہادتِ عزما کا درجہ مل گیا ارے علی کی مدد اپنے بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اس کا بچہ کرمنا نے شہید عالیٰ بن گیا ہے تم نے سمجھا تم نے سمجھا کہ مر جانا مدد نہ ہونے کی علامت ہے تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی یہ تو جو شہید ہوا ہے چھوٹا ملتا نہیں مدد اے دریش شہید اکبر بن گیا رہا ہے اللہ اکبر آپ کو مدد کی خبر تار ہوگی جب پہنچے گی یہ تو حسین سے پوچھو جسے پہنچ چکی ہے کہنے لگے اب اگر اسی بات کو قیاس کیا جائے تو طائف میں حضور علیہ السلام کو جو پتھر مارے گئے اب تم یہ کہو گے کہ اگر اللہ مدد کرتا ہوتا تو مصطفیٰ کو پتھر نہ لگنے دیتا وہ تو چونکہ محبوب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کو پتھر لگنے دے تو حضور کو جسمِ انور پہ پتھر لگے جسم سے خون بہا تو یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی مدد نہیں کی خون بہا لیکن اس کے نتیجے میں اللہ نے جو مرتبہ مصطفیٰ کو محبوبیت کا دیا ہے وہ سمجھ نہیں آتا تو یہی سے پتا چلا کبھی کبھی محبوبوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ربا نے خود انتظام کر رکھے ہیں تاکہ ان کے درجے بلند کیے جا سکے ایوب علیہ السلام کو نہیں رکھا شیطان آیا کہا جی ایوب کو بہت نیمتیں دی ہوئی ہیں اس لیے تیرے شکر کلار بندہ ہے اتنی نیمتیں دی ہوئی ہیں تو شکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا رب نے فرمایا تو آزمانے چاہتا ہے میرے بندے کو دیکھ پھر میں اس سے نیمتیں چھین لیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا خادم تھے بچے تھے آل و آیال مال جائدادیں سب کچھ تھا زلزل آیا گھر گر گیا بچے صالف ہوتا ہو گئے خادم چلے گئے گھر چھوڑ گئے جائدادیں ویران ہو گئیں اب اکیلے رہ گئے ایک زوجہ رہ گئیں یہ بھی بیمار ہو گئے جسم میں کیڑے تک پڑ گئے اللہ کے نبی کے لیکن جب یہاں نوبت آئی سب نیمتیں اللہ نے جب چھین لی تو شیطان نے قریب ہو کے سنا ابھی بھی لپی ایوب کی الحمدللہ 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 کی صلاحیں چلتے ہیں رب نے پوچھا آپ پتا نا یہ میرا بندہ صرف نیمتوں کی بنیاد پر میرا شکردان نہیں کرتا تھا ارے اس کی اور میری جو نسبت ہے میرا تعلق ہے یہ نبوت کی بنیاد پر ہم نے اس کو شکرانے کا مطلب عطا فرمایا تھا تو اسی لیے طائف میں لگنے والے پتھروں کو مدد الہی کے خلاف نہ محمول کرنا کربلا میں لگنے والے زخموں کو مدد خدامندی کے خلاف محمول نہ کرنا کبھی کبھی خدا اپنے پیاروں کو زخم دے کر اس دنیا میں وہاں کے مختبے بھی عطا فرما دیتا ہے اچھا آگے میں نے کہا یا ایواللہ دین آمنوں پر فیصلہ کرنا ہے صبر ادھر صلاح ادھر ابراہم نے آگے فرما دی یہ فیصلہ کر دیا ان اللہم اصابدی فرمایا میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اب کربلا کے منظر میں فیصلہ ہو گیا ادھر تو سارے میں سبریں کھڑے تھے جو خون پینے کے چکروں میں تھے اور ادھر سبر والے کھڑے تھے اب پیتے ہو کہ کب پیتے ہو جب پیتے ہو ہم حاضر ہیں اب پیتے ہو کہ کب پیتے ہو اور جب پیتے ہو حاضر ہیں یہ ہے سبر تو جب انہوں نے سبر کیا رب نے ایک گلدستہ پیش فرمایا اور ایک ہاتھ پھولوں کا سجا کے شہداء کربلا کے گلے میں ڈالا فرمایا ان اللہم اصابدین گبراو نہیں شہید ہوتے ہو تو ہو جاؤ مجدہ یہ ہے کہ میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اچھا یہاں تک میں پہنچا دی آپ کو یہ میں نے ایک سوال کا جواب دے دیا کہ اس دو مقام پر اس میں دو جو لشکر کھڑے تھے ان دونوں میں سے آل حق کون یہ فیصلہ تو ہو گیا آل حق کی یہ عدامت قرآن نے بیان کر دی اگری بات ہی ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام ان کو پکاریے مت کیونکہ وہ فوت ہو گئے ختم ہو گئے فنا ہو گئے اب ان کو پکارنے کی ضرورت نہیں مدد نہیں کر سکتے پکاریے اس کو جو زندہ ہو آج یہاں یہ بھی تیہ کر لیتے ہیں کہ امام علی مقام جو ہے یہ آج کہاں ہے اور کس حال میں کر لیتا ہے کہ نہ کریں کہاں ہے کس حال میں اگر تو کوئی ایسی شکل پائی جائے جس شکل میں اس وقت میں اور آپ ہیں یا اس سے کوئی بہتر پائی جائے گی تو پھر بہتر پکاریں گے قرآن کہتا ہے سنیے یہ پیچھے پہلی آیت میں نے آپ کو پڑھ دی خطاب کس کو ہے آل ایمان کو کس کو ہے اللہ نے مومنوں کو مخاطب فرمایا امونی مومنوں شہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتُ اور اے مومنوں تم نہ کہو لِمَنْ يُقْتَلُوا اس کے لیے جو قتل کر دیا گیا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اَمْوَاتُمْ کہ وہ مردہ ہے یہاں اللہ نے یائیوہ الذین آمنوں کہہ کے پابندی لگا دی اسے مستثنہ فرما دیا عام نہیں ہے یہ مطلق ہے اور مطلق کس کے لیے آل ایمان کے لیے فرمایا بس میری راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ اور کوئی نہیں اے اہل ایمان تم مردہ نہیں کہو گے کیا نہیں کہو گے مردہ نہیں دوسرے سی پارہ ہے کوئی تفسیر نہیں اس پر ابھی حدیث بھی پیش نہیں کی میں نے آگے چل کے آئیں گی باتیں ابھی سیدھا سیدھا آپ کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں لفظا لفظا اے ایمان والوں پیچھے کہہ دیا اب کا وَلَا تَقُولُ تم نے کو یہ عامر کسی غاہ ہے اور نہیں کہ کانٹیکسٹ میں جا کے لا کہہ کے تَقُولُ کہاں تو یہ سیغہ نہیں کا من گیا ہوگا لا نافیہ کہا گیا لا تَقُولُ تم نے ہی کہو گے کون ایمان والے یعنی جب اللہ نے یہ کہا نا کہ مومنوں تم نہیں کہو گے اس کا مطلب یہ نکلا کہ کوئی اور ایسا موجود تھا جو ان کو مردہ مانتا تھا کوئی اور موجود تھا جو کچھ اور کچھ اور مانتا تھا تو اب رب نے فرمایا ایمان والوں شہیدوں کو کم از کم تم تو مردہ نہیں کہہ سکتے کون نہیں کہہ سکتا ایمان والے اب یہاں سمجھ لیں تَعْرَفُ رَشِعَاؤُ بِعَزْدَا دِیَا چیزیں اپنی زد سے سمجھی جاتی ہیں اب یہاں نیرا ہے رہا آرٹومیٹکلی سمجھ آ جانے چاہیے سورج اس وقت نہیں ہے دن نہیں ہے رات ہے تو زد سے سمجھ لیں ایمان والے نہیں کہیں گے کہ یہ مردہ ہیں اب جو ان کو مردہ کہے وہ کم از کم صاحب ایمان تو نہیں ہے صاحب ایمان نہیں ہے اب رب نے فرما دیا یا ایوہ اللہ دین آمنوا لَا تَقُولُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اموال ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے مارے گئے انہیں کو مردہ نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ زندہ ہیں کیا ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ وہی جس کا نام محیبی ہے وہی جس کا نام ممید بھی ہے کوئی اور مارتا ہے نہیں کوئی اور زندہ کرتا ہے نہیں مارتا کون ہے وہی زندہ کون کرتا ہے وہی تو مانونا جو خود مارتا ہے جو خود زندہ کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے میں جیسے مردہ سمجھوں وہ مردہ ہو سکتا ہے بھلا ہو سکتا ہے قومے میں ہو ہو سکتا ہے پھر ہوش پڑا ہو اور پھر ہوشی زبردست تاریخ ہو اس کے اوپر انکونشیس ہو میں مغالطہ کھا رہا ہوں آپ مغالطے کھا رہے ہوں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ابھی مجھے اس دن بورے والے سے فون آیا یا آپ کے بورے والے پیر بھائی ہیں آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں اس واقعے کی مجھے امر فون کا رکھا جی کہ ایک صاحب ہے وہ قومے میں چلے گئے تو ہم نے ڈاکٹر سے پتہ کروایا دکٹر نے کہا یہ تو مر چکا ہے آپ اسے گھر لے جائیں جا کے اسے دفنائیں جو کچھ کرنا ہے تجیز و تکفین کا انتظام کریں تدفین کریں اس کی ہاں گھر لے کے آئے تو پاس کی خالہ بیٹھی تھی انہوں نے اس کے ماتھیں کے اوپر پسینے کے آسار دیکھے تو جب پسینہ دیکھا تو جسم کو ہاتھ لگایا گیا جسم گرم تھا ڈاکٹر نے کہا مر گیا ہے پسینہ بتاتا ہے کہ زندہ ہے ہم نے پھر ڈاکٹر کو فون کیا پھر لے کے گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کہا جی یہ تو مصندقہ مردہ ہے مر چکا ہے اب جائے آپ دفنا دے ہو سکتا ہے تب نہ ہو اب لے آئے پھر کوئی اور علامت نظر آئی پھر انہوں نے کہا جی تو مردہ نہیں ہے یہ تو زندہ ہے پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے یقینی طور پر مرے ہوئے تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو یہ سائنس دان میڈیکل اور سائنس دو دو تین تین مرتبہ کسی کو مردہ ٹکریت کرنے میں خطا کھا رہی ہے تو انسان کسی کو مردہ سمجھے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے مصیب بھی ہو سکتا ہے مختی بھی ہو سکتا ہے خطا بھی کھا سکتا ہے لیکن اس رب سے بہتر کون جانتا ہے کہ کون زندہ ہے اور کون مردہ ہے وہ خود فرما رہا ہے کوئی اور مردہ ہو سکتا ہے پھر جو میری راہ میں قتل کر دیا گیا اور یہ لفظ بھی قتل کا موجود ہے لیمائی یو قتلو جو قتل کر دیا گیا تو دنیا دار کی آنکھ کہتی ہے مر گیا قتل ہو گیا آزا بکھرے ہوئے بازو کٹے ہوئے دار وہ پڑا ہے سر وہ پڑا ہے جسم کہا ہے سر کہا ہے بعض لاشے وہاں پڑے ہیں سر نیزوں پہ چڑے ہیں جسم سر بریدہ لاشے پڑی ہوئی ہے بازو کٹ گئے بخیے ادھڑ گئے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو نظر کہتی ہے کہ مر گیا ہے پر خدا کہتا ہے کہ زدہ ہے بات سمجھ نہیں آئی بات سمجھ نہیں آئی حضور کے ایک صحابی ہیں نام ہے حضرت حنزلہ کیا نام ہے حنزلہ گھر میں تھے اپنی آلیہ کے قربت میں تھے ادھر سے اعلان ہوا کہ چلو اعلان جہاد ہوا چاہتا ہے سارے صحابہ نکلے انہوں نے جیسے ہی نبی کی دعوت کو سنا انتظار نہیں کیا کہ میں جا کے غسل کروں کیونکہ حضور نے بھلا لیا تھا نا تو عاشق ہوں تو حضرت حنزلہ جیسے ہو اعلان سنا جا کے پاکی کا غسل نہیں کیا فوراں نکل پڑے گئے جا کے جہاد میں شامل ہوئے شہید ہو گئے حضرت حنزلہ نے کس کو نہیں بتایا کہ میں کس حالت میں آیا ہوں لیکن مصطفیٰ فرمارے صحابہ تکتے ہو حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے میں پوچھتا ہوں اگر صحابہ تک رہے ہوتے اور آپ ساری روایات اس باب میں اٹھا کے دیکھ لیں کسی ایک صحابی نے فرشتوں کو غسل دیتے ہوئے نہیں دیکھا ایک مصطفیٰ نے دیکھا ہے باقی کسی نے نہیں دیکھا وہ تک رہے ہیں کہ لاش پڑی ہے اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ غسل ہو رہا ہے تو غسل دلاتے ہوئے نہ فرشتوں کو دیکھا نہ غسل کے معاملے کو دیکھا تو یہ عمل بتا رہا ہے کہ قرآن بتاتا ہے بَلْ أَحْيَاُنْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُوتُمِ شَعُرُ مَنِيهِ تمہارے پاس وہ نظر نہیں ہے ہاں نظر ہے تو وہ مصطفیٰ کے پاس نظر ہے وہ تک رہے ہیں باقی کہتے ہیں لاش پڑی ہے مصطفیٰ کہتے ہیں غسل ہو رہا ہے غسل ہو رہا ہے یہ غسل کا معاملہ جب صحابہ نہ دیکھ سکے تو معلوم یہ ہوا جب مصطفیٰ کے سوا کسی اور کی نظر غسل کو نہیں دیکھ سکتی ہے تو شہید کی زندگی کو کیسے دیکھ سکتی ہے وہ تو اس سے بھی بڑا مفہوم وسیطہ ہے غسل نظر نہیں آیا جبکہ لاشہ حضرت حنظرہ کا میدان میں سامنے پڑھا ہے صحابہ کڑھے مجھے یہ بتائیے نبیوں کے بعد سب سے آلہ درجہ ولایت میں تو صحابہ کا ہے بولیے نہیں جنہیں سمجھ آتی ہے وہ بولے نا عقیدے کا مسئلہ ہے جن کو نبی نے اپنی نگاہ سے اپنی آنکھ کے وضو سے اپنی آنکھ کے پانی سے وضو کروایا ہو اپنی نگاہ سے پاکیزہ پانی دے کے انہیں ظاہر و باطن کا غسل کروایا ہو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو وضو کے ایک صحابی تھے ان کا بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ ابھی پاکی کے عالم میں نہیں تھے راستے میں حضور سے آمنا سامنا ہو گیا ادھر سے حضور آئے ادھر سے وہ صحابی آئے تو حضور پاک نے ان کو سلام فرمایا السلام علیک انہوں نے جواب نہیں دیا دوڑ کے گھر گئے جا کے غسل کیا غسل کر کے قطریں ٹپک رہے ہیں دوڑتے ہوئے حضور کی بالگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ و حالیک السلام یا رسول اللہ آپ پر سلام حضور نے فرمایا یہ کیا اتنی دیر سے جواب عرض کیا یا رسول اللہ جی سمتہ آپ نے سلام کیا تھا نا تو میرا دل نہیں چاہا میں حالت جنابت میں تھا میرا دل نہیں چاہا کہ میں ناپاکی کے عالم میں آپ کو جواب دوں تو میں دوڑا ہوا گھر گیا کہ جتنی سے میں غسل کروں پاک ہوگے آپ کی بارگاہ میں پاکی کے ساتھ جواب دیتا ہوں اب ہی نے فرمایا ارے سن مجھے جواب دینے سے وہ جس پانی سے وہ غسل کر کے آیا ہے وہ مجھے جواب دینے سے زیادہ تجھے پاک کر دیتا اگر تُو میرے سوال کا جواب دے دیتا تو اس دنیا کے پانی سے زیادہ تجھے پاکی مل جاتی معلوم یہ ہوا کہ یہ بارگاہ وہ ہے جو صرف پانی سے پاک نہیں کرتی کسی کو پسند فرما لے تو پاک فرما دیتے ہیں یہاں مسئلہ پسندیدگی ہے کہ یہاں تحارت پسندیدگی سے ہوں ملتی ہے تو یہ وہ بارگاہ ہے فرشتِ غسل دے رہے ہیں صحابہ کو نظر نہیں آیا جو نبیوں کے بعد اوپر اور حضور دیکھ رہے ہیں معلوم یہ ہوا کہ شہیدوں کو دیکھنے کے لیے ان کی زندگی کو نظر خصوصی چاہیے نگاہ خصوصی چاہیے اسی لئے رب نے فرمایا بَلْ اَحْيَاعُنْ وَلَا كِلَّا تَشْعَرُونْ تم اس کا شعور نہیں رکھتے تم اس کا شعور کس کو کہا کس کو کہا نہیں اگر آپ ڈھیلا بولیں گے تو پھر آپ کو میرا پتہ ہے نا کس کو کہا اچھا ایک منٹ سوچ کے بتائیے گا یہ جن ایمان والوں کو اللہ نے قرآن پڑھنے کے لیے دیا اور یہ آیت ان کے پاس پہنچائی اور ان کو یہ حکم دیا وہ خود زندہ ہے کہ مردہ پکی بات ہے زندہ ہے نا اب سمجھئے جو زندہ ہے انہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو مر گئے ہیں انہیں مردہ نہیں کہنا تمہیں شعور نہیں ہے ارے زندوں کو شعور نہیں ہے ہاں نہیں ہے کیوں فبایہ جیسا شعور ہم نے اپنی راہ میں کٹھنے والوں کو دیا ہے غیروں کو دیا ہی نہیں ہے ایسا شعور لینے کے لیے مرنا ہوگا ایسا شعور لینے کے لیے یہاں کٹھنا ہوگا چاہتے ہو کہ یہ حیات جاویدانی تمہیں نظر آ جائے اپنے سر کی آنکھوں سے تو پھر ذرا مر کے دیکھو نا کہ ایسی زندگی ہے ایسی موت میں بظاہر موت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں ہے زندگی تو قرآن کہتا ہے کہ بل احیاؤ سار کہتا ہے کہ کٹ گئے مر گئے فنا ہوگئے لیکن قرآن کہتا ہے وہ تو زندہ ہیں زندہ ہیں اگر وہ زندہ ہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ایک عرصے تک نہ ہوئی ہو ایک لمبہ طویل عرصہ گنر گیا ہو آپ کی اس سے ملاقات نہ ہوئی ہو کوئی آدمی آئے اور آکے آپ سے کہہ دے جو آپ کا دوست ہے فنا عزیز آپ کا جس سے آپ کی ایک عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے خبر ہی کوئی نہیں ہے وہ مفقود الخبر ہے تو وہ کہے گا سنیں میرے پاس اس کی خبر موجود ہے وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے تو یہ انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ جب بھی کسی مفقود الخبر کے بارے میں پہلی خبر آتی ہے نا کہ وہ زندہ ہے پہلے تو بندہ دو خبروں میں پھرتا رہتا ہے متضب زب رہتی ہے آیا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے اگر مردہ ہو تو آپ اس کے لئے دعا کر دیتے ہیں بات ختم کر دیتے ہیں تسلیح ہو جاتی ہے کہ بس یہ ختم ہو گیا لیکن جب خبر آ جائے کہ وہ جس سے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی وہ تو زندہ ہے تو آپ کچھ سوالات کی لائن لگ رہتی ہیں آپ پوچھتے ہیں زندہ ہے تو بتاؤ کدھر ہے اگر زندہ ہے تو کدھر ہے یہ سیکوینشل کوسچن ہے دوسرا کوسچن منتا آٹومیٹیکلی آتا ہے دماغ میں زندہ ہے کدھر ہے اب یہی سوال ہمارا رب کی بارگاہ میں ہے مولا حسین زندہ ہے جی زندہ ہے کیوں شہیر ہے اگر زندہ ہے تو پھر مولا بتا کدھر ہے یہ آج کا خطاب ہے اب بات شروع ہوئی ہے حسین زندہ ہے قرآن کہتا ہے بل لحیاؤن ہاں وہ زندہ ہیں اگر زندہ ہے تو پھر کدھر ہے اب یہاں سے آج کی گفتگو شروع ہوتی ہے دس محرم تک ساری دنیا نے دیکھا اس حسین کو اور دس کے بعد اب حسین کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ حسین کہاں ہے اور قرآن سے ہم نے پتا لینا ہے اور قرآن بتاتا ہے بل لحیاؤن اللہ خبر دے رہا ہے وہ زندہ ہے اب اسی رب سے پوچھتے ہیں مولا اب تو ہی بتا اگر وہ زندہ ہے تو پھر ہے کہاں تو رب تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور یہ چوتھا سفارہ ہے اور اس میں ایک قرینہ مدلہ اللہ نے پہلے فرمایا جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں لیکن چوتھے سفارے میں آکھیں اللہ نے آگے کا پتہ دیا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا فرمایا جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں اب کہنا تو دور کی بات ہے لَا تَحْسَبَنَّ تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو بَلْ اَحْيَاؤُنْ وہ زندہ ہے ہے کہاں اب یہی تو سوال ہے رب نے فرمایا آیت تو پوری پڑھ لو پتہ بھی بتا دیتے ہیں بَلْ اَحْيَاؤُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فرمایا وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ اپنے رب کے پاس ہے کہاں ہیں بولیے نہیں آپ میں تنے بھی تو بھی لے نہیں ہیں مجھے اتنی خبر ہے آپ کی عِنْدَ رَبِّهِمْ قرآن بتاتا ہے عِنْدِیت میں ان کا پتہ ہے فرمایا وہ اپنے رب کے پاس ہے وہ اپنے رب کے پاس ہے اب اگلا سوال آٹومیٹکلی آتا ہے دیماغ میں پہلا سوال یہ آئے نا وہ زندہ ہے آپ نے پوچھا کدھر ہے رب نے بتایا وہ اپنے رب کے پاس ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے رب کدھر ہے ہوا کے نہیں رب کدھر ہے دوسرا سپارہ سننا چاہیں گے نا دوسرا سپارہ حسین کو ڈھونڈنا ہے نا تلاش کرنا ہے کہ آج وہ حسین کہا ہے جسے رب نے زندہ کہا ہے فَمَا يَبَلْلَحِيَعُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے جیسے نہیں کہ آپ کا کوئی بندہ اگر گمشدہ ہو جائے آپ کو کوئی پتا دیا وہ زندہ ہے آپ کہیں گے کدھر ہے آپ کو کہا جائے جی وہ کراچی میں تو آپ کہیں گے جی کراچی میں کون سے محلے میں کون سے یونٹ میں کون سے سیکٹر میں اگلا سوال آپ کرتے ہیں اب یہی سوال ہم رب کی باغا میں کرتے ہیں مولا اگر حسین زندہ ہے اور تو کہتا ہے کہ وہ تیرے پاس ہے تو پھر کدھر ہے فرمایا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون وہ اللہ کے پاس ہے اب جب اللہ کے پاس ہے تو آپ تعیون یہ کرنا ہے کہ اللہ کدھر ہے اب دوسرے سے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمِ فرمایا اے مصطفیٰ جب آپ سے سَأَلَكَ تُجھ سے سوال کریں عبادی میرا بندہ عَنِّي میرے بھائے میں کہ اللہ کدھر ہے فرمایا فَإِنِّي قَرِيمِ مصطفیٰ مصطفیٰ ان سے کہہ دے میں تو قریب ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ جو آپ سے میرا بندہ سوال کریں آپ اسے کہہ دیں وہ پوچھے اللہ کدھر ہے آپ کہا دیں فَإِنِّي قَرِيمِ اور دوسرے مقام میں فرمایا اب قریب کا مسئلہ ہوا سوال کرنے والے نے کہا جب قریب کدھر ہے اب قریب کدھر ہے تو رب نے فرمایا اللہ نُأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيمِ میں تو تیری رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تیری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہوں تو رب شہرق سے بھی زیادہ قریب اسی رب نے کہا حسین زندہ کہا ہے عِنْدَ رَبِّهِمْ رب کے پاس رب کہا ہے فرمایا اِنِّي قَرِيمِ میں قریب ہوں تو یہ قرب والی جگہ کونسی ہے فرمایا اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيمِ وہاں قریب کہا تھا یہاں اَقْرَب کہا وہاں قریب کا پتہ دیا یہاں اَقْرَب کا پتہ دیا فرمایا وہاں قریب آگئے ہو اب اَقْرَب کے درجے پہ آ جاؤ اَقْرَب سُوپر لیٹیف ڈگری کو کہتے ہیں وہ با لگے کسی کا ہے فرمایا اَمْا اِتْنَا قریب ہوں جنہی تمہاری جان بھی قریب نہیں ہے تو جواب مل گیا کہ حسین رب کے پاس رب شاہی رب جان کے پاس تو جواب آ رہا جنہ رب ہے اُدھر مصطفیٰ کے نواز ہے حسین کو بھی نبر اکھا ہوا ہے تو کہو حسین نظر نہیں آتا وجہ یہ ہے کہ رب جان سے بھی زیادہ قریب ہیں جب چیز اتنی قریب آ جاتی ہے تو پھر دکھنے میں نہیں آیا کرتی ہے ایک منٹ بہت سارے حضرات کو شاید ابھی بات سمجھ رہی آئی ہے یہ پین دیکھئے یہ پرشیس آب آتھا ہم لیے دور کر دیں مجھ سے دور کر دیں نہیں میرے سامنے رکھیں بے شک یہ پین ابھی تو دور ہے لیکن اسے میرے قریب کر دیں مجھے وہاں بہت اچھا نظر آ رہا تھا اب بھی بڑا اچھا نظر آ رہا ہے تب دور تھا اب قریب ہے نظر آ رہا ہے ابھی بھی کچھ نظر آ رہا ہے ابھی بھی آ رہا ہے لیکن جب آنک کے ساتھ چپک جائے گا تو نظر نہیں آئے گا تو یہ میں نے آپ کو قریب کی ڈگریز بتائیے پوزیٹیو کمپیلیٹیو سپرلیٹیو مبالک کی بتا رہا ہوں آقراب فرمایا حسین ہم نے سوال کیا نظر کیوں نہیں آتا جب اتنا قریب ہے فرمایا وہ قریب ہی اتنا ہے کہ جب قرب اتنا بڑھ جائے تو شاید نظر نہیں آیا کرتی اسے دیکھنے کے لیے نگاہ چاہیے کونسی وَلَا كِلْلَا تَشْعُرُونَ شعور مانگو بار رہے مصطفیٰز آ کے شعور درکار ہے شعور احساس کا نام ہے شعور نگاہ کا نام ہے شعور نگر کا نام ہے شعور بصیرت کا نام ہے شعور بسارت کا نام ہے شعور تکنے تکانے کے نام ہے تو نظر نہیں آتا کیوں فرمایا یہ دیکھے گا بشرتے کے تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے کسی صحابی نے آج تک اقراض کیا کہ جتنے شہید ہیں یہ زندہ نہیں ہے نہیں کیا کیوں اس لیے کہ انہیں اعتبار تھا حضور پہ کہ جب حضور فرما رہے ہیں زندہ ہے تو ہے نہ زندہ وہ نگاہیں مصطفیٰ پہ تکیہ کیے ہوئے تھے تو اس لیے یہ بھی ایک شعور ہے اگر چاہتے ہو کہ شعیدوں کی زندگی سمجھ آ جائے تو دامن مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا پھر سمجھ آئے گی حضور کی ایک صحابیہ ان کے ایک بیٹے بخاری شریف کی ایک روایت ہے یہ شعید کی جو زندگی ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے ملا یہ بخاری شریف میں ہے ایک صحابی نوجوان صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت حارسہ بن سراکہ اور یہ میدانِ بدر میں ان تین سو تیرہ ساتھیوں کے ساتھ یہ بھی موجود تھے وہاں لیکن یہ سخت بندی میں نہیں تھے یہ مطرِ بخاری شریف آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں ایک طرف کھڑے تھے ایک کونے میں کھڑے تھے ابھی نوجوان تھے حضور نے مجاہدین کی مجھے ہوئے مجاہدین کی سخت بندی کرنی تھی آگے انہیں ہر اول دستے میں جو رکھنا تھا وہ تو آگے تھے یہ ایک سائٹ پہ بھی کھڑے تھے ابھی ان کو مصفوف نہیں کیا گیا تھا مصفوف صف سے مصفوف یہ ایک طرف کھڑے تھے تو قسمت کا ہونا دیکھئے وہیں کھڑے کھڑے جہاں یہ کھڑے تھے ایک تیر آیا دور سے اور سیدھا آکے حضرت حارسہ بن سناکہ کے سینے میں پیوست ہو گیا ادھر ہی شہید ہو گئے ہیں جب یہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کی والدہ بھی میدانِ جنگ میں آئی ہوئی تھی وہ دوڑی بھی آئی ان کو خبر ملی کی بیٹا شہید ہو گیا دوڑ کے آئی آکے دیکھا بیٹے کے لاشے کو تو جس طرح ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں یقیناً تمام معاملات انہوں نے کیے ہوں گے اپنے بیٹے کا نوجوان بیٹا ہے ماتھا میں چوما ہوگا پیار بھی کیا ہوگا چوما بھی ہوگا اپنے درد بھرے جذبات کا احساس بھی کیا ہوگا تو ماں نے شہید بیٹے کو وہ سے دیئے یا قریب کیا اس کی لاش کو دیکھا محسوس کیا شہید ہو گیا ہے بیٹے کی لاش کو چھوڑا دوڑی بھی حضور کے پاس آئی آکے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے مجھے بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے یہ سوال تو اس وقت یہ تقاضی نہیں بنتا کہ یہ بات کی جائے یہ وقت کا تقاضی نہیں چونکہ ابھی دیکھ کے آ رہی ہیں مل کے آ رہی ہیں بیٹے کو اور چھو کے آ رہی ہوں کی انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ جو لاشا پڑھا ان کی بیٹے کا لاشا ہے تو حضور کی صحابیہ ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑی ہوئی آئی بیٹے کی لاش ادھر پڑی ہے اور حضور سے آکے کہتی ہے یا رسول اللہ بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے اور دوسرے الفاظ میں بھی آتا کہ میرا بیٹا کدھر گیا یہ الفاظ بھی ہے اور میرا بیٹا کہاں ہے یہ الفاظ بھی ہے اب ان کے یہ کہنے کہ میرا بیٹا کہاں ہے لاش تو وہ پڑی ہے اب حضور سے پوچھنا یہ بتاتا ہے یہ ایک ولی کی لاش ہے ایک ولی کی لاش ہے اور یہ صحابیہ ہیں اور حضور سے پوچھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے جسم وہاں ہے پوچھ حضور سے رہی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو بخاری کے مطل سے ایک صحابیہ کا عقیدہ پتا چلا کہ یہ تو نبی کی صحابیہ کا عقیدہ ہے کہ بشر بے شک ایک جان جو قتل کر دی گئی اللہ کی راہ میں وہ لاش وہ پڑی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کیا یہ لیکن حضور سے پوچھ رہی ہے میرا بیٹا کہاں ہے یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ ولیوں کی شار یہ ہے کہ جسم وہاں پر کرا ہو تو ممکن ہے کہ اسی وقت میں ان کا جسم کہیں اور بھی ہو سکتا ہے کہاں ہے اگر تو یہ سوال تھا کہ کہاں ہے اور یہ سوال غلط ہوتا تو حضور فرماتے تو ہوش کر تیرا بیٹا وہ ہے لیکن حضور نے فرمایا سن تیرا بیٹا جنت میں ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہے بات سمجھا رہی ہے تیرا بیٹا وہ ہے نگاہ ظاہر بھی تو یہ کہتی ہے کہ وہ لاش پڑی ہے وہی ہے وہی تو اس کا بیٹا ہے لیکن نہیں یہ ہے صحابیہ جو پوچھنا چاہتی ہے رسول اللہ وہی بتا رہے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے فرمایا جنت میں اور اس نے ایک جملہ بھی کہا اس نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں میرا بیٹا شہید ہونے کے بعد اگر تو یہ جنت میں ہے تو میں پھر اس فیصلے پر صبر کرلوں اور اگر میرا بیٹا کہیں اور گیا ہے جنت کے علاوہ دوسری جگہ جو ہے تو پھر میں مجھے آپ اجازت دیجئے گا پھر میں راؤں گی پیٹوں گی ماتل کروں گی بیٹے پہ پھر جو مجھ سے ہو سکا میں اس کے غم میں کروں گی میں ہر طرح کا صور مناؤ گی جو مجھ سے ہو سکا یہاں سے بھی عقیدہ مل گیا صحابیہ کا عقیدہ مل گیا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے اگر شہید جنت میں چلا جائے تو صبر کیا جاتا ہے اگر کہیں اور جانا ماننا ہو تو پھر صبر نہیں ہوتا پھر کچھ اور ہوا کرتا ہے